ہم لوگوں نے پیٹا رکھا ہے کہ اگر وہ ایک ہندو بالکہ کو لے جائیں گے تو کم سے کم وہ سو مسلم بالکہوں کو ہندو بالکہ دیں گے اگر وہ ایک ہندو کو ماریں گے تو سو کو ہم بھی ماریں گے دس سے بیس کی آوادی جو ہے یہاں پہ چھٹ پوٹ سامپردائی جھڑپیں ہوتی ہیں جہاں پر مسلم آوادی دس سے بیس پرسط کے بیچ میں ہے بیس سے پینتیس پرسط کی آوادی جہاں بھی سران دنگے ہوتے ہیں اور پینتیس سے اوپر کے آوادی جہاں گیر مسلم کے لئے کوئی جگہ نہیں یہ کیول بھارت کی بات نہیں کر رہا ہوں پوری دنیا کی میں بات کروں پرسط چیتامنی بھی دینا چاہیں گے کہ اگر ایک ہندو کا کھون بہے گا تو ایک ہندو کے کھون کے بدلے آنے والے سمیں میں ہم پرساسن سے ایف آئی آر درج نہیں کروائیں گے بلکہ کم سے کم دس ایسے لوگوں کی حتیہ اس سے کروائیں گے ہم سب ایک دھرم یدھ کی تیاری کر رہے ہیں اندو الگ سنسکرتی ہے مسلم الگ سنسکرتی ہے دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی دو سنسکرتیاں کبھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتی ہیں یہ ٹکراؤ ہوگا جرور ہوگا یہ لوگ آتنگ کی بھاسا ہی یہاں بول لے ہیں مجھے لگتا ہے ساروک کھان کی بھاسا میں اور حفظ سہید کی بھاسا میں کوئی انتر نہیں ہے دھرمانتن سے اس دیش کی ساماجک سوہار پر بڑھ رہی ہے تو اس کو پرتیبندیت کیا جانا چاہیے اس کو پہن کیا جانا چاہیے اس کے لئے کانون بنائے جانا چاہیے اگر دھرمانتن ہوگا تو مجھے رکھتا کہ گھر واپسی کا کارکرم بھی چلے گا لیکن یہی کہنے کے لئے میں آپ کے بیچ آیا ہوں کہ جو لوگ ابھی بھی کمراہ ہیں وہ کان کھول کر کے سن لیں کہ سماجوادی پارٹی اور بہجان سماجوادی پارٹی کا مطلب دیش کا پیسہ کروڑا اور کبرستان میں لگانا اور بھارتی جنتا پارٹی کا مطلب اس دیش میں آپ کی آستہ کے پرتیق عیودیا میں بھگوار رام کے بھگوڑ مطلب موڈے میں پوچھنا چاہتا ہوں میں پوچھنا چاہتا ہوں میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جب بھارت کا بھارت کا مسلمان حجیاترہ کرنے کے لئے جاتا ہے موڈے جب حجیاترہ کرنے کے لئے جاتا ہے اس کی پیچان تب بھارتی کے نام پر نہیں پاکستانی کے نام پر نہیں بانگلہ دیسی نام پر نہیں بھارتی اپ مہادیپ کا جو بھی مسلمان حجیاترہ کرنے کے لئے جاتا ہے اس کی پہچان ہندو نام پر ہوتی ہے اس کی پہچان بھارکیے پاکستان یا پانلہ دیس کے نام پر نہیں لیکن اگر اسی ہندو پہچان ہم ان کے اوپر یہاں پر لاغو کرنے کا پریاس کرتے ہیں ان کو بڑا لگتا ہے ہندو ہندو سامپردائکتہ نہیں ہندو راستیتہ کا پرتیق ہے اور بھارت کی راستیتہ کا پرتیق سندوت پر خوفت نام کرو گے اس کی قیمت چکانی پڑے گی ان لوگوں کو اگر بھارت کو سمجھنا ہے بیٹھ گئے آپ سوامی بیویکانند نے ایک بات کہی تھی کہ گروسے کہو ہم ہندو ہیں سوامی بیویکانند تو سامپردائک نہیں تھے سوامی بیویکانند تو کسی پارٹی کے نہیں تھے سوامی بیویکانند نے تو بھارت کا پردنیت تو کیا تھا پوری دنیا کے اندر اور دنیا کے اندر جو ہندو آج دیپورے دیش کے اندر پوری دنیا کے اندر اپنی سہیشنطہ کے لئے پہچانا جاتا تھا آج اس ہندو کے ساتھ کس پرکار کا بیوار کیا جا رہا ہے وہ کسمیر سے بستیاپیت ہوتا ہے اسے کسمیر سے نکالا جاتا ہے ایک بھی بار اس صدن میں چرچا نہیں ہوتی ان لوگ کا مونی کھولتا جب کسمیر سے ساڑھے تین لاکھ کی سنکھا میں کسمیری پنڈک نکالے جاتے ہیں اب یہ لوگ نہیں بہتے پسلے دو ہزار بارہ میں اسم کے اندر تین مہینوں تک بڑھو چنچاپی کے لوگوں کو مارا جاتا رہا کوئی نہیں بولا ہوتے ہوتے کوئی نہیں بولا جمہو کسمیر کے بات جمہو کسمیر کے ہندوں کے مارنے پر کسمیری پنڈکوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا ایک بھی بار یہ لوگ بولے نہیں ان کو پیڑا نہیں ہوئی دنیا کے اندر ہی اپنے آپ میں برلا ادھاران تھا لیکن یہ لوگ بانگلہ دیشیوں گسپیوٹیوں کی وقالت کرتے ہیں اور بانگلہ دیشی گسپیوٹیوں کی وقالت کرتے ہوئے ان لوگوں نے پورے بانگلہ دیش پورے پروتر کے بھارت کا جو سمیکن بے بدلا ہے کسی سپریم کورٹ کے سٹنگ جت سے ان سانپردائی دنگوں کی جانچ کروانے کے ساتھ ساتھ اور آستیت قطعوں سے کن کے سمند ہیں اس کی بھی جانچ کرا دی جائے دودھ کا دودھ پانی کا پانی سب کے سامنے آ جائے گا